قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس عشر رب بشرح لی صدری وی سر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی الفتیاتو نوجوان لڑکیاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زینب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ من من انتنّا یا اخواتو اے بہنو تم کون ہو من انتنّا تم کون ہو اِحْدَا هُنَّا ان میں سے ایک وہاں پر کیا تھا آہدُهُم آہدُهُم ان میں سے ایک one of them یہاں ہے اِحْدَا هُنَّا یعنی آہد اور آہد کی مونس اِحْدَا اور ہُم اور ہُم کی مونس ہُنَّا ٹھیک ہے نا تو آہدُهُم ان میں سے ایک یعنی مذکر کی بات ہے اور اگر مونس میں سے ایک کہنا ہوگا تو اِحْدَا ہُنَّا ان میں سے ایک بولی نحنو بنات الشیخ عباس ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں نحنو مختلا ہوگیا اور بنات الشیخ عباس اور عباس کی جر جو ہے یہاں پر کیوں ہے الشیخ کے بدل ہونے کی وجہ سے زینبو اَحْلَن وَسَحْلَن وَمَرْحَبَا اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اَحْلَن وَسَحْلَن یہ ویلکم کے لیے یعنی اس کا پورا اگر ہم انہیلسز کریں جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں اَتَئِتَ اَحْلَن وَوَتِتَ سَحْلَن یعنی تُو اپنوں میں آیا اور تُو نے نرم زمین کو روندہ یعنی تجھے یہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی تو ویلکم کے لیے ایک کلمہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے اَحْلَن وَسَحْلَن اُمُّ کُنَّ مُبْتَدَا تمہاری مَا اُسْتَازَتِ میری اُسْتَانی ہے وہاں پر حامد نے کیا کہا تھا تمہارا باپ میرا استاد ہے جی یہاں پر زینب کہہ رہی ہے ویلکم کرنے کے بعد کہ اُمُّ کُنَّ تمہاری مَا میری استانی ہے کیفہ حالوہا ان کا حال کیسے ہے ٹھیک ہے نا ہاو اس شی اِحْدَا ہُنَّ ان میں سے ایک ہیا بِخَيْرٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ زینب سوال کرتی ہے پھر اَيْنَ هِيَا الْآَنَ اَيْنَ هِيَا الْآَنَ اب وہ کہاں ہیں اِحْدَا ہُنَّ ان میں سے ایک جواب دیتی ہے ہی الْآَنَ فِرْ رِيَازِ کہ وہ اب اس وقت ریاض میں ہیں زینب پھر پوچھتی ہے مَتَا زَحَبَتْ وہ کب گئی ریاض کب گئی اِحْدَا هُنَّ زَحَبَتْ قَبْلَ اُسْبُوْءٍ قَبْلَ اُسْبُوْءٍ ایک ہفتہ پہلے ٹھیک ہے اسبو ویک اویک ٹھیک ہے قَبْلَ اُسْبُءٍ ایک ہفتہ پہلے مُزَاف مُزَافِل ہے اور قَبْلَ کی نصب جو ہے وہ ظرف ہونے کی وجہ سے زَحَبَتْ قَبْلَ اُسْبُوْءٍ وہ ایک ہفتہ پہلے گئی زینب پھر سوال کرتی ہے مَنْ زَحَبَ مَآَحَا مَنْ زَحَبَ کون گیا مَآحَا اس کے ساتھ اِحْدَا هُنَّ زَحَبَ مَآحَا اَخُوْنَا اِبْرَاہِمُ زَحَبَ یعنی زَحَبَا فیل ہے اور فیل ہے تو فائل ہے اصل میں اَخُوْنَ اَحْبَ ہمارا بھائی گیا ٹھیک ہے ہمارا بھائی گیا اور وہ اَخُوْنَ اُس سے مراد کون ہے عبراہیم یعنی ہمارا بھائی عبراہیم گیا مَآَ حَا اس کے ساتھ ہمارا بھائی عبراہیم ان کے ساتھ گیا جی اَخُوْنَا کا یہ بدل ہے عبراہیم اس لئے آپ دیکھیں اَخُوْنَ اَخُوْنَا اَخُوْنَا مضافی میں اصل کون ہوتا ہے مضاف تو اخو اخو حالت رفع میں ہے اس لئے ابراہیم بھی حالت رفع میں ہے بدل کا عیرہ وہی ہوتا ہے جو مبدل منہو کا ہوتا ہے اگر یہاں ہوتا نا میں کہتا ہوں کہ رائیتو میں نے دیکھا ٹھیک ہے تیرے بھائی کو تو میں کہوں گا رائیتو اخا کا اخا کا تیرہ بھائی اور اخا نصب میں ہے تو اب اس بھائی کو ابراہیم لاؤں گا تو میں نصب میں لاؤں گا یعنی رائیتو اخا کا ابراہیما میں نے تیرے بھائی ابراہیم کو دیکھا ٹھیک بالکل یعنی ابراہیم کو لائے نا رفع میں اس اعتبار سے کہ جا آنی جا آنی وہ میرے پاس آیا جا آنی اخو کا تیرہ بھائی میرے پاس آیا جا آنی اخو کا ابراہیم تیرہ بھائی ابراہیم میرے پاس آیا اخو چونکہ رفعہ میں تفائل تھا تو لہذا جو بدل لائیں گے آپ وہ بھی رفعہ میں ہی لائیں گے رعائیتو اخاکا میں نے تیرے بھائی ابراہیما ابراہیم کو دیکھا مررتو بی اخیقا میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا مررتو بی اخیقا ابراہیما میں تیرے بھائی ابراہیم کے پاس سے گزرا تو اب جو ابراہیم ہے یہ جر والا ابراہیم ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ابراہیم او ابراہیما ابراہیما مصرف لے لیں گے کہہ نہیں اگر ابراہیم کی جگہ آپ زیاد لینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے جانی اخو کا زیدن رعائیتو اخا کا زیدن مررتو بی اخی کا زیدن ٹھیک ہوگی نا یعنی بدل کا عراب وہ ہی ہوتا ہے جو مبدل منہو کا عراب ہوتا ہے یعنی بدل صفت ماتوف باس میں میں آئی کیا چیزیں ہیں بدل صفت ماتوف اور تاقید یہ چار چیزیں ہیں جن کا اپنا عراب کوئی نہیں ہوتا ان کا عراب وہ ہی ہوتا ہے جو پہلے والے کا عراب ہوتا ہے پہلے والے سے مرات کیا ہے اگر بدل آرہا ہے تو پیچھے مبدل منہو ہوگا یعنی جو مبدل منہو کا عراب ہوگا وہ ہی بدل کا عراب ہوگا صفت صفت کا اپنا کوئی عراب نہیں ہوتا صفت کا وہی عراب ہوتا ہے جو محصوف کا عراب ہوتا ہے کلیر ہوگی نا ماتوف کا اپنا کوئی عراب نہیں ہوتا ماتوف کا وہی عراب ہوتا ہے جو پیچھے ماتوفن علی کا عراب ہوتا ہے کلیر ہونا اسی طرح تاقید کا اپنا کوئی عراب نہیں ہوتا تاقید کا وہی عراب ہوتا ہے جو پیچھے موقت کا عراب ہوتا ہے اس لیے انہیں توابے کہتے ہیں نا تابے پیروی کرنے والا تابے اس کی جمع توابے یہ توابے ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی عراب نہیں ہوتا ان کا عراب جو ہے ان سے پیچھے آنے والا اسم جو عراب رکھتا ہے یہ وہی اراب جائے وہ اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو مختصرا میں نے آپ کو توابے ٹاپک جائے وہ کور کروا دیا زینہ پھر سوال کرتی ہے کیفہ حال کنہ تم سب کیسی ہو تم سب کا کیا حال ہے اہدا ہنہ نحنو بی خیرن والحمدللہ تجمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے زینہ پھر پوچھتی ہے فی ای مدرسہ تن فی ای مدرسہ تن انتنہ تم سب کون سے سکول میں ہو اہدا ہنہ نحنو فی المدرسہ تن متوسیتاتی ٹھیک ہے زینہ پھر پوچھتی ہے مطا اختبار کنہ اختبار کہتے ہیں امتحان کو اختبار امتحان اختبار کنہ تمہارے امتحان مطا کب تمہارے امتحان کب ہیں اہدا ہنہ اختبار مطا امتحان مطا امتحان بعد شہر ایک ماہ کے بعد ہے زینہ پھر سوال کرتی ہے اَزَحَبْتُنَّا اِلَا الْمَدْرَسَةِ الْيَوْمَا اَجِبْ اَنِ الْأَسْئِلَةِ الْآَاتِيَتِ آنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے پہلا سوال ہے جی مَنْ اَنْتُنَّا مَنْ اَنْتُنَّا تم سب کون ہو مولنہ سے سوال ہے تجھا رہے سبق کی ریلیٹر سوال یہ ہے تو کیا ہوگا نَحْنُو بَنَاتُ الشَّيْخِ عَبَّاسِن نَحْنُو بَنَاتُ الشَّيْخِ عَبَّاسِن اَيْنَ اُمُّ كُنَّا تمہاری ماں کہاں ہے ہیا ہیا فر ریاضی ہیا فر ریاضی وہ ریاض میں ہے اَيْنَ بَيْتُ كُنَّا تمہارا گھر کہاں ہے بَيْتُ نَا میرے حال یہ سوال نہیں کیا تھا تو آپ اس کا جواب بلکل پچھلے سبق کے حوالے سے دیتے ہیں بَيْتُ نَا قَرِيبُ مِنَ الْمَتَارِي قَرِيبُ مِنَ الْمَتَارِي ہمارا گھر ائرپورٹ سے قریب ہے یعنی یہ پچھلے سبق کے حوالے سے ہم نے جواب دے دیا اَيْنَ اَخُوْ كُنَّا تمہارا بھائی کہاں ہے ان کا بھائی کہاں تھا جی ہوا اچھا سی اچھا سی اچھا مکنے ہیں وہ ریاض میں ہے اس کا تو جواب دے دیں گے نا ہوا پھر ریاضی اچھا ائیزن لگا لیں تو ایزی ہو گیا وہ بھی ریاض میں ہے ہوا پھر ریاضی ائیزن اب آپ کی کہنے جاتے ہیں کہ وہ ریاض میں اپنی ماں کے ساتھ ہے ماں 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 مضاف ہو گیا نا تو اس کے بعد مضاف لے ہوگا امی ہی ہوا ماں ماں امی ہی پھر ریاضی ائیزن وہ ہماری ماں کے ساتھ وہ بھی ہماری ماں کے ساتھ ریاض میں ہے اپنی ماں کے ساتھ ہاں جی اگر ہماری ماں کے ساتھ کرنا ہے تو پھر کیا کریں گے امینا ماں امی نا ہماری ماں کے ساتھ لیکن ظاہر بات ہے اپنی ماں کے ساتھ with his mother یہ زیادہ جی ہے جی اینہ مدرسہ تو کنہ اینہ مدرسہ تو کنہ تمہارا سکول کہاں ہے تو کیا جواب دیں گی مدرسہ تو نا ہمارا سکول امام المسجدی مسجد کے سامنے ہے یا قریب من البیتی گھر سے قریب ہے ہمارا سکول گھر سے قریب ہے اسی جواب ہے ازہب تنہ علی المدرسہ تل یومہ کیا تم آج سکول گئی نام زہبنا ورجانا ٹھیک ہے کیا سمپل نام زہبنا جی ہاں ہم گئے تھے اگلی مشاق ہے مونس بنانا مبتداء کو مونس بنائیں آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں مثال دی ہے کیا تم طلبہ ہو اب مبتداء اس میں کیا ہے انتم اس کو آپ نے مونس بنانا ہے انتم کی مونس کیا ہے انتنہ جب مبتداء مونس ہوا تو خبر بھی مونس ہو جائے گی کیا تم طلبہ ہو ہاں جی مثال سمجھ میں آگئے تو یہ دیسہ پہلا جملہ کرے جی مبتداء بدلنے ہے مبتداء کو مونس بنانے ہے مبتداء کیا ہے انتم انتم کی مونس کیا ہے انتنہ انتنہ مدرساتن انتنہ مدرساتن جی امیس انتم اتباؤ کیا تم ڈاکٹرز ہو انتنہ تبیباتن انتنہ تبیباتن جی انتم اخواتو حامدن کیا تم حامد کے بھائی ہو جی انتنہ اخواتو حامدن کیا تم حامد کی بہنے ہو حامد کو وہی رہنے دیں نا ٹھیک ہے کیا تم حامد کی بہنے ہو انتنہ اخواتو حامدن جی شبیر صاحب انتم مسلمون بہت آسان ہے آپ کا انتم مسلمون انتنہ مسلماتن انتنہ مسلماتن یہ چپ کر جاتے ہیں چلاکی کرتے ہیں بڑی یہ روک جاتے ہیں مسلماتن انتن مسلمون انتنہ مسلماتن جی مہی دن صاحب انتم آمام محمود امم کی جمع امم چچا انکل محمود کو محمودہ نہیں کر دے نا انتنہ ام مات محمود انتنہ امم مات محمود انتنہ امم 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 جب مضاب بنے گا تو تنویر ہٹ گئی امم محمود انتنہ ابناء المدیری زرہ جملہ دیکھیں کیا جملہ کیا ہے انتنہ ابناء المدیری کیا تم مدیر کے بیٹے ہو اب یہی سوال اپنے مونہ سے کرنا ہے تو کیسے کریں گے انتنہ بنات المدیری کیا تم مدیر کی بیٹیاں ہو سمپل کیا تم طلبہ کے باپ ہو انتنہ امم ہات امم ہات تل لاب کیا تم طلبہ کی مائے ہو تل طلبہ کو مونس کرنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اصل میں آپ چینج کر رہے ہیں انہوں نے کہا مبتدہ کو مونس بنانا ہے جب آپ نے مبتدہ کو مونس بنایا تو صرف خبر مونس ہو جائے گی ٹھیک ہے اب وہ آگے آگے اگر مضاف مضاف الہ والی کوئی کہانی ہے تو صرف مضاف پر افیکٹ ہوگا مضاف الہ تو اس کا ایشو نہیں ہے اتنا یہ بھی ہوگی ایکسائز تو انشاءاللہ کل باقی ایکسائز کریں گے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ چکر کیا زمائر کا وہی جو راب عباس اور زیدن 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 والی بات ہوئی اور آج زمائر کی بات ہوئی تو یہی دو مین ٹوپکس ہیں یہ اگر آپ کو سمجھ میں آگئے تو انشاءاللہ آپ کے لئے عربی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو لا الہ انتا استغفر وطوب قال النبی صلی اللہ علیہ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لئے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن یا فتاح یا علی یا علی یا علی بی